بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں دوسری دن سے آ رہا ہوں اسلامباد ہائی کورٹ کا آرڈر بینی لیا ہوا ہے لیکن پر بھی ملاقات نہیں کرنی دی جا رہا ہے بھی کہتے ہیں کہ بعد میں آ جائیں یا کسی اور دن آ جائیں دیکھیں یہ بہت سنسٹیف ٹائم ہے عمران خان ہمارا لیڈر ہے اس وقت جو اینا بہت بڑی پولیٹیکل ڈیسیجن ہو رہی ہے عمران خان کی اوپر جو نے اس قوم نے اتماعات کیا ہے سب سے بڑا بینڈیٹ دیا ہے پوری ملک میں یعنی خیبر پختلفہ میں پنجاب میں سن میں بلوچستان میں اور ایک پپولیٹ لیڈر ہے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے اس کے ساتھ ڈسکیشن ہونی ہے ہمارے اس کے ساتھ مشاورت ہونی ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے اگر آپ ہمیں یہ موقع نہیں دے رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ مشاورت کریں تو یہ تو الیگل ہے جیل کے اپنے قوانین ہیں رونز ہیں منول ہیں اس کو پرابل کیا جائے ہم کوئی اس کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں ہم نے اس کے ساتھ ایک مشاورت کرنی ہے ہمارے لیڈر ہیں وہ اس نے جو ہے نا پاکستانی عوام نے اس کو بڑا منڈیٹ دیا ہے تو سب سے پہلے تو میں اس کی مضمت کرتا ہوں کہ اس طرح جو ہے نا ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے ہمیں ملاقات نہیں کرنے دیا جا رہا ہے عدالت سے ہم نے اپرول دی ہوئے اگر اس کے بہت جود بھی ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا ہے تو ہم اس کے خلاف جو ہے نا کانٹمٹ میں جائیں گے اور میں اپنے لائر کو بھی کہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا اس کیلئے کانٹمٹ کیلئے فائل سیار کرے دیکھیں ہم اس وقت جو اس وقت ملک کے صورتی حال ہے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہتالتوں کا تزہیق ہو رہی ہے کل جو ہے نا میاز سلام کو پشاہ اور آئی کورٹ نے رہداری زبانیں دی پھر بھی پنجاب پولیس پہنچی ہوئی تھی اور ادھر جو رانی جو بیٹی ہوئی ہے جس طرح وہ بات کر رہی ہے اور جس طرح وہ دمکیاں دے رہی ہے اور جس طرح جیلی منٹیٹ کی اوپر جو اس کے پاس منٹیٹ ہے نہیں اور پھر جو نا ہماری لوگوں کو وہ لالج دے کے دباؤں ملا کے پریشر دے کے اپنے ساتھ ملا کے پنجاب میں حکومت بنا رہی ہے یا وفاق میں حکومت بنا رہی ہے تو میں اس حکومت کی کیا کریڈیبلیٹی ہوگی اس کی کیا سے ہوگی کون اس حکومت کو ریسپیکٹ دے گا کون اس حکومت کو مانے گا ایک دیکھیں اس ملک کے ساتھ کلوان نہ کریں بوت ہو گیا اس ملک کے ساتھ آپ اگر عوام کی رائے کی توہین کریں گے اس کا احترام نہیں کریں گے تو یہ ملک کیسے آگے پڑے گا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ملک قرون کے مطابق اور آئین کے مطابق چاہتے ہیں ہم صرف رولہ فلاہ ہو قانون کے حکمرانی ہو آئین کے بالدستی ہو تو میں اس پہ بہت سمت کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں بوشش کرتا ہوں میں سپرانچر خود بات کرنا چاہتا ہوں ٹیلی پون پہ نہیں ملنا اور انشاءاللہ میں نے ملنا ہے ضرور کیوں کہ اس وقت جو ہمارے مختلف الائنس جاری ہے جو اس وقت مختلف سن میں جو تحریک شروع ہو گیا جو بلوچستان میں ہے میں نے انشاءاللہ بلوچستان کا وزٹ کرنا ہے میں سن میں جاؤں گا اور یہاں لاہور میں بھی میری خواہش ہے کہ میں تاریکلہ بیکسی بھی ملاقات کروں تاکہ یہ جو ریکنگ ہوئی ہے یہ اس قوم کے ساتھ بہت بڑا کلوان ہوا ہے اور یہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی نمائندگی اور لیڈی شپ چنے یہ بند کمرمنٹ پیسے لی نہیں ہو سکتے یہ ملک جو ہے نا یہ قانون اور آئین ہمیں یہ پروٹیکشن دیتی ہے کہ ہم آزادی رائے ہمارا قانونی حق ہے ہمارا جو اینا فریلی مومنٹ ہمارا قانونی حق ہے اور پبلک کا جو بندیٹ ہے آئین میں اس کو پروٹیکشن دی گئی ہے اس لیے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم پورا کیس چیار کر رہے ہیں سپریم کورٹ پہ بھی جائیں گے اور اس کیس کو جو اینا ہم ادالوں سے توقع رکھتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ اپنے پنٹیمیلٹل رائٹس کے لیے جو ہماری جو ایک شہریک حقوق ہے اس کی لیے سپریم کورٹ کڑا دی ہوں گا تو شاید یہ بہت بڑا علمیہ ہوگا کیونکہ چپ جسے صاحب نے خود کہا جاتا کہ میں آئین کو بالدست رکھوں گا میں کسی کی ساتھ جو ہے نا تو یہ ابھی ٹائم ہے کہ آپ نے اگر آئین کو بچانا ہے تو یہ ٹائم ہے کہ آپ ایکشن لے جو کمیشنر نے جو الزامات لگائے اس کی پر انکوائری کریں انکوائری کریں ہم تو ہی نہیں کہتے دودھ کا دودھ پھانی کا پھانی ہو جائے گا حقیقت سامنے آ جائے گی میرا بہنی کریں پبلک مینڈیٹ کی توہین ہونے سے بچائیں اصد صاحب یہ بتائی گا لازٹ ٹائم جو آپ کی ملاقات ہوئی تو کچھ ٹارگٹ سام لے کے یہاں سے نکلے تھے جس میں آپ نے جمعیت علماء اسلام سے ملاقات کرنا ہے دیگر نمازوں سے اس میں کس حد تک آپ تو کمیابی ہوئی ہے کیا لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں یا وہ دوسری جانب جانب ہے نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو مختلف ملاقات رہی ہے اس کی ایک بہت پازیٹیو نتائج دیکھنے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری بلک میں جو اس وقت لوگوں کی کنسان ہے رکشن کو پر رگین کو پر ہم سب کو بتاہت کریں تاکہ الیکشن جو ہے یہ عوام کا منڈیٹ ہے کہ وہ جس کو منڈیٹ دینا چاہے وہ الیکشن کریں یہ کسی اور کا منڈیٹ نہیں کہ وہ رگین کی رکشن کروائے گا اور ایک جالی اور لنگلی جمہوریت نہیں ہم صحیح معنیوں میں ملک میں مضبوط جمہوریت چاہتے ہیں ہم سیویلین سپرمیسی چاہتے ہیں ہم آئین اور قانون کی بلہ دستی چاہتے ہیں تو اس لئے ہمارے بھی رابطے ہیں انشاءاللہ میں دیگر لوگوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہوں ملک میں اس وقت جو بددبدی کی ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے اور لوگوں کی مایوسی ہے تو یہ وہ لوگ مسائل کو حل کر سکے جس کے پاس پرپک پینڈیٹ ہو حضرت صاحب یہ بتائیں کہ لازٹ ٹائم آپ نے کہا تھا کہ خان صاحب نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے موقع پر مزید سکتی لائے کیونکہ ریکنگ ہوئی پاکستان میں تو اس دوران جو آج دوسری دفعہ ملاقات کرنے آ رہے ہیں کیا کوئی امریکی حقام یا بیرونی موالک سے آپ کے ساتھ کو رافتہ کیا گیا ان کی ڈالک سے کوئی معاملت دی جائے گی سارے سکسے نہیں نہ ہم نے یہ مطاربہ کیا ہے نہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں ہم یہ توقع رکھتے ہیں اپنے ملک کی ادھیلہ سے کہ وہ انصاف کیلئے کڑے ہو وہ اپنے عوام کی ساتھ کڑے ہو وہ قانون کی بلدستی کیلئے کڑے ہو ہم کسی ملک کو یہ احتیار نہیں تھے کہ ہمارے ملک میں وہ انٹرپیرنس کریں ہمارا ایک بیسیکلی موقف یہ تھا کہ اس وقت جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے جو دنیا جمہوریت کی چیمپئن ہیں وہ جو اینہ اس کے اوپر آنکے پڑ کے ہوئی ہے ہم صرف جو اینہ ملک میں جو ہمارے عدلیہ ہے ہم اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آئین شکری میں اور جو قانون کی بری طرف پابالی ہو رہی ہے اس کا نوٹس لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں دوسری دن سے آ رہا ہوں اسلامباد آئی کورٹ کا آڈرہ بین نہیں دیا ہوا ہے لیکن پیٹو ملاقات نہیں کرنی دی جا رہا ہے بھی کہتے ہیں کہ بعد میں آ جائیں یا کسی اور دن آ جائیں دیکھیں یہ بہت سنسٹیف ٹائم ہے عمران خان ہمارا لیڈر ہے اس وقت جو اینہ بہت بڑی پولیٹیکل ڈیسیجن ہو رہی ہے عمران خان کی اوپر جو نے اس قوم نے اعتماد کیا ہے سب سے بڑا بین لیڈ دیا ہے پوری ملک میں یعنی خیبر پختلخواہ میں پنجاب میں سن میں بلوچستان میں اور ایک پپولیٹ لیڈر ہے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے اس کے ساتھ ڈسکیشن ہونی ہیں ہمارے اس کے ساتھ مشاورت ہونی ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے اگر آپ ہمیں یہ موقع نہیں دے رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ مشاورت کریں تو یہ تو الیگل ہے جیل کی اپنی قوانین ہیں رونز ہیں منول ہیں اس کو پر عمل کیا جائے ہم کوئی اس کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں ہم نے اس کے ساتھ ایک مشاورت کرنی ہے ہمارے لیڈر ہیں وہ اس نے جو ہے نا پاکستانی عوام نے اس کو بہت بڑا منڈیٹ دیا ہے تو سب سے پہلے تو میں اس کی مضمت کرتا ہوں کہ اس طرح جو ہے نا ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے ہمیں ملاقات نہیں کرنی دیا جا رہا ہے عدالت سے ہم نے اپرول لی ہوئے اگر اس کے بوجود بھی ہمیں مکہ نہیں دیا جا رہا ہے تو ہم اس کے خلاف جو ہے نا کنٹمٹ میں جائیں گے اور میں اپنی لائر کو بھی کہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا اس کی لئے کنٹمٹ کیلئے فائل سیار کرے دیکھیں ہم اس وقت جو اس وقت ملکی صورتی حال ہے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اطالتوں کا تضحیق ہو رہی ہے کل جو ہے نا میاس تھم کو پشاو رائی کوٹ نے رہداری زبن دی